بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ ایک اپلیکیشن ہم نے فائل کر دی تھی جو رٹ ہم نے دے آدھر ڈے فائل کر دی تھی وہ اس ریلیشن سے تھی ہم نے الیکشن کمیشن کے ہدایات کے مطابق انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے بڑے ٹرانسپارنٹلی الیکشن کروائے ایسے ٹرانسپارنٹ الیکشن باقی کسی پارٹی نے نہیں کیا آج بھی میں نے عدالت کو دو کتابیں دے دی اور اس میں جو سٹپس ہم نے لیے تھے وہ عدالت کے سامنے ہم نے رکھ لی الیکشن کمیشن میں جب ہم نے سارے کاغذات جمع کی ہے تو پہلے الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹس دیا تھا اور دیا ہے نوٹس تھا کہ کچھ اپجیکشنز آئیے اپلیکیشنز آپ اس پہ حاضری کر لیں وہ جب اس عدالت میں ہم آئے ہیں عدالت نے اس میں ایک انٹرم ریلیو دے دیا لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک اور نوٹس دے دیا کہ کچھ ایکسپلینیشن کیلئے آؤ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ایکسپلینیشن الیکشن کمیشن مانگے گا وہ ایکسپلینیشن ہم انشاءاللہ تعالی فلپل کریں گے ہم نے شائعوے نہیں کرنا ہم نے سارے الیکشن کا پراسس آئین و قانون کے مطابق اپنے پارٹی کے کنسٹیوشن اور الیکشن رولز کے مطابق کمپلیٹ کیے ہم الیکشن کمیشن کی ساری سٹسپیکشن کریں گے کہ جو الیکشن ہم نے کرائیں وہ ہمارے آئین اور ہماری رولز کے مطابق ہے اور وہ الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے کمپلائنس میں ہیں یہ ان کی تسلیق کرائیں گے لیکن ہمیں ضرور خطشہ رہا ہے کہ ایسا نو اس کی دوران الیکشن کمیشن ایڈورس آرڈر رہے اور وہ ایڈورس آرڈر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کیے سیکشن دو سو نو تین یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ جو اپلیکشن آپ کے سامنے آئیں وہ ویڈن سیون ڈیز الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پہ ہمارا سرٹیپکٹ ایشو کرنا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ کا سرٹیپکٹ ویب سائٹ پہ پبلش ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ انٹائٹل ہے کہ اپنا جو انتخابی نشانے وہ آپ ریٹین کر سکے جو ہمارا بیٹھ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیونٹی پرسن پپولارٹی اس وقت ہماری ہے عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کے نظریے کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پارٹی کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی خطشہ ہو تو ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے لہٰذا ہم نے آج عدالت کے سامنے وہ نوٹس جو الیکشن کمیشن نے ہمیں اٹارہ تاریخ کیلئے بلایا تھا وہ ہم نے الیکشن کمیشن پشاور آئی کورٹ کے سامنے رکھ لیا اور آج الحمدللہ دو جج صاحبان نے ہمیں اسٹرے گرانڈ کر دیا الیکشن کمیشن کو رسٹرین کر دیا کہ کوئی بھی ایڈورس ایڈر ہمارے خلاف پاس نہیں کریں گے البتہ ہم ساری سٹسپیکشن انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی کرا ہے دیکھیں ہم نے شہباز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن مولتے بھی ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری تحق انصاف پر ہوگی تو کیا کہیں گے آپ دیکھو شہباز شریف تو الیکشن سے باغی رہا ہے لیکن ہم تو پہلے دن سے کوشش کرتے رہے ہیں جب سے دو اساملیاں ڈیزول ہوئی تھی کہ الیکشن ہو اور الیکشن وقت پہ ہو آج بھی ہم الیکشن کے لئے تیار ہے اور ہم نے مطالبہ بھی کیا فارمل الیکشن کمیشن سے جو سٹے ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے دیکھو آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے اس میں آر اوز کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے اور ڈسٹک ریٹرننگ اپسر کا وہ ہماری استعداد صرف اتنی تھی اور ہے اور رہے گی کہ جو بھی آر اوز ہو جو بھی دی آر اوز ہو وہ صرف اور صرف جوڈشری سے ہو تاکہ وہ کسی انفلوینس کے بغیر اپنی جو ڈیوٹیز ہے وہ سر انجام دے ہم کوئی نہیں چاہتے کہ وہ آ کر کے ایمپائر کے ساتھ ملے اور کوئی جو ہے کسی ایک پارٹی کو فیور کرے ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ مانگ تھے اور یہی ہماری استعداد ہے یہ کہ آپ جو ہے جوڈشری سے لے لے بجائے اس کے کہ آپ ڈی سی کو وہ کرے ڈی آر اوز لگاؤ